بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے تنزیلہ فردوس ان کا سوال ہے السلام علیکم بوئے کا نام مرزان مہران میزان مزین اور گرل کا نام مزلہ فائزہ رکھ سکتے ہیں کیا یہ نام اور اس کے میننگز بتائیں پلیز والیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ ان میں جو سب سے پہلا نام آپ نے پوچھا ہے مرزان مرزان یہ لفظ ہم کو ہو بہو تو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے باقی فارسی زبان کے اندر مرزا مرزا جو لفظ ہے مرزا کے معنی آتے ہیں امیر زادہ شہزادہ اور مغلوں کا یہ لقب ہوتا تھا تو مرزا سے ہی اگر آپ نے نون بڑھا دیا مرزان تو یہ لفظ ہو بہو نہیں مل پایا ہے باقی مرزان کے معنی بھی وحی رہو جائیں گے جو مرزا کہاتے ہیں امیر زادہ شہزادہ مغلوں کا لقب تو مرزان نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں ایسی طریقے سے صحابہ کے نام رکھیں اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے مہران مہران یہ دریائے سندھ کو دریائے مہران بکا جاتا ہے اور اس طریقے سے وادی سندھ ہے جو سندھ کی ایک وادی ہے اس کو بھی مہران کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے خوراسان کے علاقے میں ایک نہر کا نام بھی یہ مہران ہے اور اسفہان میں ایک بستی کا نام بھی مہران ہے تو مہران نام یہ نہر کا وادی کا بستی کا نام میں گزرا ہے اس اعتبار سے مہران نام کوئی معنی کے اعتبار سے زیادہ بہتر نہیں ہے اس لئے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے اس کے بڑائے کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھیں اور ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے میزان میزان اس کے معنی دراصل آتے ہیں ترازو دو پرڑوں والی چیزوں کو جو تولنے وقعہ آلہ ہوتا ہے اس کو میزان کہتے ہیں جس کو ترازو بھی کہا جاتا ہے اور قیامت کے دن جہاں پر لوگوں کے اچھے اور برے عامال تول کر کے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا اس کو بھی میزان کہتے ہیں تو میزان نام یہ ترازو کا نام ہے پرڑے کا نام ہے یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے زیادہ بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے اس کے برائے ہم کو چاہیے کہ اچھے مانا والا ہم نام رکھیں مزین نام یہ ہم کو نہیں مل پایا دراصل یہ تلافورز کا صحیح ہوگا مزین آپ نے اس کو مزین کو مزین پڑھ لیا ہوگا تو یہ مزین ہوتا ہے مزین کے معنی آتا ہے سجایا ہوا آراستہ کیا ہوا سجا ہوا تو مزین نام یہ تو رکھ سکتے ہیں باقی مزین بھی کوئی اچھے کوئی نام کے اعتبار لیے استعمال نہیں ہوتا باقی مزین نام تو ہم کو کافی تلاش کے معلود نہیں مل پایا ہے یہ مناسب نہیں ہے تو لڑکوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں یا صحابہ کے نام پر نام رکھیں یہ نام مناسب نہیں ہے اور لڑکیوں کے لئے آپ نے پوچھا ہے مزلا مزلا لفظ بھی ہم نے کافی تلاش کیا اردو عربی فارسی جو ہمارے یہاں کی متدابل زبانیں ہیں انڈکشنلیاں ہیں ان میں یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمل نام معلوم ہوتا ہے اس کے بلائے کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھیں یہ نام مناسب نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے اس میں فائزہ فائزہ اس کے معنی آتے ہیں کامیاب فائزہ نام اچھا ہے فائزہ نام ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ ہو عالم